سلام پروفیسر ڈاکٹر سابر آفاکی میں سب سے پہلے گندھارہ ہندکو بورڈ کا مشکور ہوں شکریادہ کرنا چاہتا ہوں انہوں نے مجھے اتنے شاندار ایک جو عالمی نویت کی تقریب ہے اس میں بلائیا اور کچھ عرض کرنے کا موقع دیا پشاور شہر جو ہے یہ فارسی کا مرکز بھی رہا ہے اور کل جن مشاہیر کا ذکر کیا گیا ان میں عدیب پشاوری کو نظر انداز کر دیا گیا حالانکہ وہ ایران میں سب سے بڑے شاعر فارسی کے سمجھے جاتے ہیں فارسی کے حوالے سے مجھے غنی کاشمیری کا ایک شیر یاد آ رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ در مجلس خود راہ مدے ہم چمنی راہ تو کہتے ہیں غنی کاشمیری دے اس شیر دا مطلب ہے کہ میرے جیسے افسردہ آدمی نو اپنی مجلس بھی توں نہ بلا اس واسطے کہ میں افسردہ آدمی ہوں تو مجلس میں افسردہ کر دیسا میں مظفر آباد دے ملبے وچھو نکل کے آیاں تو بہت سارے واقعات ایسے دیکھیں جیڑے کافی عبرت انگیز ہیں میں انہوں نے سنانا نہیں چاہنا صرف ایک واقعہ سنانا چاہنا کہ جس طرح میں نے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ہند کو وچھ قرآن پاک دا ترجمہ ہو گیا نصر وچھ اس طرح میرے بڑے پائی صاحب جیڑے مولانا عبد الرحیم ندیم انہوں نے گوجری وچھ قرآن پاک دا ترجمہ کیتا ہے اور او ایک گران وچھ رہن دے ہیں مظفر آباد دے نزدیک گران سارا تباہ ہو گیا مکان سارے گر گئے انہوں نے دو مکان سنو بھی گر گئے اور او اس وقت ایک چٹان دے نیچے گزارہ کر رہن چٹان ہے ایک جڑی سائے دار تھوڑی بچان دی ہے او اس نو شبنمتوں اس دے نیچے گزارہ کر دن لیکن میں نے امید ہے کہ انشاءاللہ اے جڑا ایک صدمہ ہے اس نو لوگ پرداش کر لیسن اور نمیں سرے تو ایک زندگی دا آغاز کرسن میں بیٹھیں بیٹھیں ایک شیر ہو گیا اسے حوالے نال پیش کر دا کہ جس تعذیب ہے زندہ رکھی میری سونی ترتی جس تعذیب ہے زندہ رکھی میں معافی چانا ہوں ساڑے اس کانفرنس دے ویچ پروفیسر خاتر غزنی صاحب تشریف لیا چکے ہیں اسی انتہائی دل دی گرائیاں انہوں نے خیال نہ لائیو کہنے ہیں کیونکہ وہ ہندوستان دی کانفرنس چھوڑ کے ہند کو عالمی کانفرنس شریک پہ ہونے ہیں سپوت تو پیشور دیں لیکن انہ دی عظمت نو تے انہ دی ہند کو محبت نو سے سلام پیش کرنے ہیں کہ وہ اتھو دی عالمی کانفرنس چھوڑ کے اپنا دورہ مختصر کر کے اس کانفرنس شریک پہنے سے آگئے ہیں اسی انہوں نے خیال نہ لائیو کہنے ہیں محبت نو سے سلام پیش کرنے ہیں میری ان صاحب پر فاکی صاحب سے گزارش ہے کہ اپنا مکالہ جائے رکھوں جناب خاطر غزنوی دے آنے نار اس محفل دی رونق تبالہ ہو گئی ہے میں انہوں نے خوش آمدید کے نہ میں شیر ارض کر رہا ساں کہ جس تازیب زندہ رکھی میری سونی ترتی او تازیب فاکی قدے مل بے ہیٹھ نہ دبسی ترکی دے مشہور عدیبہ خالدہ عدیب خانم سن اپنے سفر نامیں بچ لکھی آئے جس تا ترجمہ یہ ہے کہ پشور پوچن تھی گھنٹیاں پہلے آدمی کو زمین دیاں بلندیاں دا احساس ہونے لگتا ہے اور اس تا میں گواں کہ میں جدو پشاور جدو میں میں آنا میرے ذہن ویچے ایک بلندی دا احساس ایک رفت دا احساس ایک مسررت دا احساس ہوندائے اور اس دفعہ خاص طورت ہے اس کانفرنس جب میں نے احساس جڑا ہے زیادہ ہوئے آئے پشور گندارہ تازیب دا مرکز آسا جس سن چھوٹے برے صغیر بچ اپنیاں خوشبوان دے اب کارے سٹے تاریخ دستی ہے کہ آریہ قوم پندران سو سال قبل مسید زمانے بچ اتھائی انہاں قبیلے ہیں دی زبان کیا سی اے مسئلہ ان تک حال نہیں ہویا پر اتنا معلوم ہے کہ سندھ ندید نال نال جڑے قبیلے بس گئے کراچی تھے کہ ان کے لداخ توڑی انہاں دی زبان تقریباً ایک آسی وہ میں ناں مختلف آسی جڑا قبیلہ جارجیا تھیں اجرت کر کے پاکستان تے پارت آیا اس تا ناں گرجر ہویا یعنی بہادر جنگ جو تے محب بیوطن گجران سنکو اے آبود نیڑے تریڑے حکومت قائم کی تی پھر گجران کاٹھی آوار بسایا تے گوجری زبان پیدا ہوئی گجران دے گوجری لکھن آلے شائر تے عدیب دکھن آئے تے دکھنی کو متاثر کی تا پھر شمالی ہندہ رخ کی تا اتھے درجنہ ریاستہ قائم کی تیا تے گوجری تھی اردو سن جنم کی تا گندارہ دے علاقے بچ آریا تھی علاوہ یونانی تے چینی بھی آئے پر گوجری ایک عمومی زبان بھی ایسیت اختیار کر گئی گجران دے کشان قبیلہ موجودہ کسانہ جس نو آخدین قبیلہ سن سٹھ سن سٹھ قبل مسیح تھی ان کے دو سو تری عیسوی تک عقوبت کی تھی تک کشان تمدن نو فروغ ملیا ہار اگرینز پشاور وادی لکھتا ہے کہ پشاور وادی قدیم زمانے میں گندہارہ دے نانال جانی جان دی سی خاطر غزنوی صاحب نے اپنی کتاب بچ بھی استحوالا دیتا ہے پھر اسے دور بچ گوجری صبح سرحد تک کشمیر بچ پہنچی گجران دے کٹھانا خاندان سن جس کو ہندو شاہی خاندان آکھا جلدہ ہے نو سو اسوی تھی لے کے بارہ سو اسوی تک حکومت کی تھی اس خاندان دا پایا تخت ہونڈا سا جس تا ذکر راج ترنگنی بچ ملدہ ہے اس خاندان دے رشتداری کشمیر دیا گجران آل سی تاریخ گواہی دیندی ہے کہ راجہ ترلوچن پال تے کشمیری کشمیر دی گجر ریاست تے وزیراعظم ٹونگ سون سوابی دے لاہور بچ محمود غزنوی کو شکست دیتی آسیتی کہ ہند کو تے گوجری دا جڑا سمبد ہے او سے زمانے اچھویا فرق اتنا ہے کہ گوجری گجرات نینی تال ہماچل پردیش شملا کشمیر پنجاب صوبہ سرد تے افغانستان تک پہنچ گئی جد کے ہند کو پشور کوارٹ دیرہ اسمیل خان بچ اپنی باہر دکھان دی ہے گوجری دا چلن گلیات مری ہزارہ کاغان سوات دیر تے کالام تک دیکھے جا سکتا ہے ان کو ایک بڑی قدیم تے ایک بڑی وسیط تے قدیم زمان ہے باقی اس تے ہزارے وال تناولی چھاچی اٹکی پوٹھواری بغیرہ سارے اے زبان دے لہجن زبان دی تعریف ایک بڑی آسان تعریفی ہے بولی اور زبان دا فرق کہ بولی وی لٹریچر نہیں ہوندہ زبان وی لٹریچر ہوندہ یعنی اکھر اس تے لکھی جلدن دوسری زبان دی تعریفی ہے کہ سکھن بغیر اس نو آدمی سمجھنا سکتا ہوئے اے جتنے ساڑے لہجیں ہیں ہندگو پنجابی سرائکی اور پہاڑی گوجری سارے ملدے جلدے لہجن اور انہوں بغیر سکھنے دے بھی آدمی سمجھ سکتا ہے اے مضمون کافی طویل ہے تو مشکل بھی ہے اس اتے گل کرن واسطے کافی فرصتی لوڑ ہے تو میں خلاصہ اس طرح کر سکتا ہوں کہ صوبہ سرحد دی ہندگو تے گوجری گرامر لسانیات تے ڈکشن دے لیازنا کافی نیڑے ہیں صوبہ سرحد دے گوجری تھی علاوہ ہندگو بھی بول دیں تو ہندگو بھی شائری بھی کر دے رہے ہیں انہوں بھی ایک ماجور راجور بھی مشہور ہے جڑا نوہ شہر دا شائر سی اور اس دیا نظمہ جڑیان چند سال پہلے مچھ والی سرکار اور سچ ننگی تلوار ہے اے دو نظمہ جڑیان بڑی مشہور ہوں ہندگو زبان دیا ہزارے بیچے زبان دے والے نال اے دو قوبہ ایک ہی تازیب دی نمائندگی کر دیا اس واسطے گل آسانی نال آکھی جا سکتی ہے کہ ہندگو گوجری ایک تازیب دے دو رخ تے ایک ہی پھول دیا خوشموائیں موجودہ عالمی تناظر بچ دیکھیا جلے تاں دو زبانہ دی اے وحدت تے دو طبقیان دی یک ثانیت بے حد ضروری ہے قوم بچ اتحاد محبت پیدا کر دا ہے کل بھی ایک گل کی تھی گئی کہ زبان جڑی ہے محبت تا پیغام دین دی زبان دوستی دا دروازہ کھول دیا ہے دشمنی دی دیوارا نہیں لگان دی زبانہ دا جاننا اپنے آپ دا جاننا ہے اپنا تعرف کرنا ہے اور زبانہ نو سمجھنا زبانہ دے عدب نو پڑنا اے بہت ضروری ہے قومہ نو نزدیک لے آنے واسطے خاص طورت ہے اس زبانے جدوں کے قریہ عالمی ایک تہذیب جڑی ہے وہ ابر رہی ہے دنیا ویچھو اور قومہ ساری نزدیک آ رہی ہیں زبانہ دے جڑے فاصلے نو میٹ رہی ہیں اے جڑے لوگ زبانہ کچھ فرق معلوم کر دیں یا مشابہت بجائے اس ویچ دوریاں پیدا کر دیں اس وقت میں نے ایک لطیفہ یاد دیکھ کہ واقعہ یاد آگیا حقائد جڑی مولانا رومی نے مسنوی بھی لکھی ہے وہ کہہ دن کہ ترکی ویچھو کسے جگہ ترے آدمی لڑ رہے سے انہا پہ سوچھے اور لڑ دے کس واسدے سے ان کے زبانہ مختلف سے انہوں نہ دیا ایک کہہندہ سی کہ میں انگور خریدنا ہے دوسرا کہہندہ سی عرب سی دوسرا کہہندہ سی میں انب خریدنا ہے تیسرا ترک سی ہو کہہندہ سی جی میں اپنی زبان جس نے ترکی تا لفظ استعمال کی تا اور پھر مولانا رومی کہہند انہوں نے تینہ آدمیوں نے جدوں لے گئے دکان ہوتا ہے کہ بھائی یہ فرور تھی دکان دسوں کی خریدنی ہے سارے انگلی رکھی انگور ہوتا ہے تو مطلب ہے کہ ساڑھی جڑھی ہے یہ وحدت ہے وہ ایک ہے ساڑھی مقاصد ساڑھی زندگی ساڑھی کلچر ساڑھا ثقافت ایک ہے صرف زبانہ تھوڑا بہت جو لہجن دا فرق ہے اس ہوتا لڑنے دے بجائے سانوں فخر کبنا چاہیے اور اس نے نزدیک آنے دی کوش کرنی چاہیے مولانا رومی دا ایک مصرہ میں یاد آ رہا ہے کہ آخدن کی ہم دلی از ہم زبانی بہترست اگر ہم زبان ہوں میں لوگ ایک زبان بول دے ہوں میں نے اور لڑ دے ہوں میں نے اس تو بہتر ہے کہ ہم دل ہوں میں زبانہ اگر مختلف ہوں میں کوئی بات نہیں زبانہ نزدیک کر دیا لیکن دلان دی جی ایک ثانیت جڑی ہے وہ ضروری ہے اور پیغام ساڑھا بھی یہی ہے اس وقت ساڑھا مقصد بھی یہی ہے تمام صوفیاء اور شعراء نے ایک پیغام دیتا ہے اور مولانا رومی نے بھی ایک پیغام دیتا وہ کہندن کہ از محبت خار ہا گلمی شوات کہندن کہ اگر محبت ہوئے پھر سارے کنڈے پھول بان جانے از محبت خار ہا گلمی شوات و از محبت سرکہ ہا ملمی شوات اور محبت نہ سارے سرکے جڑین و شراب بان جانے تو محبت ضروری ہے دلان نزدیک آنڈنے واسطے اور میں مبارک بات پیش کرنا گندہارہ آٹ کونسل جڑی ہے کہ انہوں نے دلان نزدیک کرنے واسطے اتنے لوکہ نو کٹھا کیتا اور اس طرح افہام و تفہیم دیکھ سلسلہ جڑا شروع ہویا اور زبان جڑی ہے ہند کو زبان بھی ترقی واسطے سوچے جا رہے ہیں اور میں نے امید ہے کہ انشاءاللہ مستقبل ویچو کامیابیاں حاصل ہو سن بہت شکریہ بہت شکریہ